بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ایک اہم ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جینٹ کے گورنمنٹ کی جو گریوینس سیل ہے اس میں آپ اپنی کمپلینٹ اپنی گریوینس کیسے لوج کریں گے آپ کا کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ کو کوئی بھی کام اٹکا ہوئے آپ اس پہ اپنی کمپلینٹ لوج کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے براؤزر میں جائیں گے you will type www.jk.government.in جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ یہاں پہ کھلے گی سائٹ اور اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے جینٹ کے گورنمنٹ کی ویب پیج پہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس میں جہاں پہ ریڈ مارک کیا ہوا ہے اس اس گریوینس ریڈریسل آپ اس پہ کلک کریں گے جینٹ کے گورنمنٹ ویب پیج پہ گریوینس ریڈریسل میں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو اپشنز آئیں گے یہ دیکھیں post your grievance اور track your grievance چونکہ آپ کا نیا grievance ہے تو آپ post grievance پہ کلک کریں گے post grievance پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر دینا ہے وہ موبائل نمبر دینا ہے جو آپ کے پاس ہو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ موبائل نمبر دیں گے اور you will register as a citizen or a government employee اور اس کے بعد آپ کے موبائل پہ ایک ڈیوٹی پی ریسیو ہوگا ڈیوٹی پی جیسے ہی ریسیو ہوگا آپ اس کو ویریفائی کریں گے سب میٹ کریں گے تو آپ کو ایک میسیج آئے گا your ڈیوٹی پی has been verified successfully ڈیوٹی پی ویریفائی کرنے کے بعد ایک پاپ اپ وینڈو خلے گا اور اس وینڈو میں آپ کو you have to fill information just your name your email address your data birth your phone number یہ ساری details آپ اس میں fill up کریں گے آپ کشمی ڈیویجن سے ہیں یا جمعوں سے ہیں کون سے ڈسٹرک سے ہیں pin code یہ سب information آپ کے پاس in advance ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ساری information بھرنے کے بعد آپ پہلے سے اپنا جو issue اپنا جو مسئلہ اسے type کر کے رکھیں اسے copy کریں اور اس کے end میں جب آپ جائیں گے تو آپ اپنا grievance جو ہے وہ اس میں type کریں گے paste کر کے یہ easy رہے گا آپ کے لئے ڈیویجن سے پوسٹ کرتے سامنے آپ آپ کی language جو ہے word جو ہیں وہ polite ہونے چاہیے اور آپ کا انداز جو ہے وہ request والا ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی supporting document ہے اسے آپ کو پہلے سے پی ڈی ایف میں convert کرنا ہے and that file should not exceed 100 kb وہ آپ اس میں upload کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی road یا کسی کے complaint کہنا اس کا photo اس کو پی ڈی ایف میں convert کر کے یہاں upload کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی grievance جو ہے complete ہو گئی اس کے بعد submit button ہے آپ کو submit کریے تو آپ کا grievance جو ہے وہ submit ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو ایک registration number ملے گا اس کا message بھی آپ کے mobile پہ آئے گا kindly اسے آپ save کریے گا for future reference اور daily basis پہ آپ اس کو track کریں گے پھر اس grievance number اور اپنے mobile number کے ساتھ اور آپ کو اس کا update ملے گا اس کا feedback ملے گا کہ آپ کی complaint کہاں پر ہے usually جو ہے it takes one week جو سارے officials ہیں اور آپ کو اس کا reply مل جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اللہ حافظ مچ وے مچ وقت جو سارے هاں دعی بیجار موسیقی